ہے اس کی بیسے تو اس کی کوئی پٹیکلر ایج نہیں ہے جیادہ تر اسکروں کے بیچ میں ہوتا ہے جو چھالیس سال سے اوپر ہیں لیکن سیون پرسنٹ کیسز میں دیکھا گیا ہے کہ اور اتنے جیادہ کیسز آج کل ہو رہے ہیں انسیڈنس پڑھ رہا ہے تو ایک سبھا جاتا ہے کہ انہیں ریگلر چیک اپ کرانا چاہیے گائنکالوجز کے پاس ریگلر لی جاتے رہنا چاہیے کیا بھارت میں بھی زرزت ہے اس چیز کی وہ دنیا میں سب بڑے سٹیز میں بھی میٹروز میں بھی بہت لیڈیز لوگ بہت دیر کے پاس ڈاکر کے پاس جاتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ چیک اپ آجائیں گے اس کا اتنا جلدی کیور ہو سکتا ہے بریس کیانسر کو لائف سٹائل سے بھی جوڑ کر دیکھا جاتا ہے جیسے آپ نے بتایا یہاں بیسن یورپ میں اس کے معاملے زیادہ ہیں بھارت میں دیکھا جائے شہروں میں زیادہ ہے گاؤں میں کم ہیں کیا ایسا ہے کہ کھانے پینے کے کارن اس سے فرق پڑتا ہے لوگ مانتے ہیں اپنا زیادہ ایفیکٹ نہیں پڑا ہے کوئی بہت سارے سٹائلیز میں دیکھا گیا ہے کہ اس کا انفلونس ہے لیکن بہت سارے دوسرے سٹائلیز میں دیکھا گیا کہ اس کا کوئی انفلونس نہیں ہے لیکن اب 20 سے 25 سال کے بیچ میں وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس پوری جانکاری کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے بھی اگر بریس کینسر سے یا دوسرے کینسر سے بھی جڑے کچھ سوال ہوں تو آپ ہم تک ضرور پہنچائیں ہم کوشش کریں گے کہ ہم منتھن میں ان کا جواب آپ تک پہنچا سکے کس اندیش جو ہمیں فیس بوک اور ای میل کے ذریعے مل رہی ہیں چھتیز گھر سے چونی لال کے ورس لکھتے ہیں کہ جو ایک بار منتھن دیکھ لے وہ ہر ہفتے اسے دیکھنا چاہے گا پشن بنگال سے سوریش رائے نے خوشی جتائی ہے کہ منتھن کے بہانے اب وہ ڈوچے ویلے ریڈیو پر سنی آوازیں پھر سے سن پا رہے ہیں بنگال میں لوگ مچھلی کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں لیکن مچھلی کا جو حصہ کھایا نہیں جا سکتا اس کا آپ کیا کرتے ہیں پھینک دیتے ہیں جرمنی میں اس کچھرے کو استعمال ملائے جا رہا ہے آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا اگلے ہفتے پھر ہوگی ملاکات نمسکار